فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا کوئی خدا کا خواب بھی تو کرو نا کوئی عادت ہو گئی آپ بتا دیا کہ کرنا چاہا تو کر سکتے ہو نہ کرو تو سنت ہی نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا اگر آپ نے قضاء پڑھنی ہے تو جیسے قضاء ہوئی ہے یعنی قضاء ہوئی سفر میں تو آپ دو رکعت پڑھیں گے قضاء ہوئی ہے حضر میں تو آپ پوری چاہ رکعت پڑھیں گے جیسے چھوڑی ہے ویسے بھڑو آپ نے دیئے دس ریال ہیں واپس پانچ ریال کرو گئے اگر ایک ہی صورت نماز میں پڑھتا رہے کرو تو کوئی بات ایک ہی پڑھتا رہے سب جائز ہے نماز ادا کرنے کے بعد شبو ہوا کہ ایک کترہ پشاپ کا نکل آتا ہے نکلا نیت 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 حضر بہت ٹھیک ہو گئی نماز یہ بھی آپ کل پوچھ چکے آج پیدا آگئے ہیں پوچھنے نہیں میری بیوی کو ناف کا مسئلہ ہے پیٹ میں بھی تطریف رہتی ہے اس کے لئے علماء نے لکھا ہے قرآن پا کے آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بِحَقِّيَا عَظِيمِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بِحَقِّيَا عَظِيمِ یہ حضر نماز کے بعد گیرہ دفعہ پڑھ کے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان جگہوں پر پھیرے جہاں جہاں تکلیف ہیں